الحمدللہ رب العالمین و صلات مصرم مولا سیدن انبیائی و مصرین و علیہ و اصحابی و احبیتی تیمین و طاہری و رحمتی قیاء الحمارہ اور چونکہ مختصر سا وقت ہے دس منٹ کا تو میں آپ کو شرف آج سیدھی زبان میں فضاحت اور ملابس سے پریز کرتے ہوئے سیدھی سیدھی زبان میں آپ سے قطب کو کروں گا لیکن ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے اور ہمارے لئے آج بری دنیا نے جو سانعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تمام تر پوشش اور تمام تر ہمارا دعلم عدار ظاہر کے اوپر آ کر رکھ گیا ہے اور باطن تر ہماری نظر نہیں ہے اسی یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں کروڑوں میں عرب سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی وہ مقام و مرتبہ افواب عالم میں حاصل لے کر سکے جو ہم کو اللہ تعالی کی طرف سے عطا کیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ خلقنا الانسان فی احسنی تخویر تو چلیئے یہ تو عمومت تمام بنی نوح انسان کیلئے فرمایا گیا ہے کہ تم ہماری تقلیق میں سب سے بہتر تم ہو مگر اس کے بعد پھر ایک بات فرمایا گیا ہے کہ خیر امدن اخیدتی ناس اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت بنی نوح انسان میں سب میں بہتر ہے اور ہم اتنی بھی کوشش نہیں کرتے کہ جب اللہ تعالی ہم کو بہتر بولا تو ہم بہتر بننے کی کوشش کریں حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر میں ایک بچے سے ماباپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا نیک اچھا ہے تو اگر خدا خاصتہ وہ بچے سے اگر کوئی رکھتی ہے تو ماباپ کوئی بڑا سنمہ ہوتا کیوں؟ کہ آپ ایک تصور خائم کرے تھے کہ یہ میرا بچہ نمازی پر ازگار ہے اگر وہ بچہ اگر ایک وقت کی نماز بھی اگر چھوڑ دے آپ کو تفلی پہنچ دی تو تصور کے دوٹنے سے انسان کو بڑا سطنہ ہوتا ہے اور ہم لوگ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کی اہمیت دیں کہ اللہ ورا کہ تم بہتر ہے تو بہتر ہونے کی کوشش کرنا چاہیے کم سے کم مالک یہ قول کا تو خیال کریں کہ جب اللہ ہم کو بہتر ماباپ ہم کو اچھا بہتر بولتے تو ہم ان کے سامنے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں محلے والے ہم کو اچھا بولتے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پھر ان کے سامنے ہماری کوئی برائی یا ہماری کوئی کمزوری سامنے نہ آئے تو کیا یہ کوشش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے بھی بہتر ہوں کیونکہ اللہ فرمایا کہ تم بہتر ہے اب ان تمام کی وجہ کیا ہے کہ ہماری باطن سے دوری ہماری تمام تر کوششیں ہماری ظاہر کے اوپر آگے ٹک گئی ہیں اور ظاہر ہی ہمارا اول ہے ظاہر ہی ہمارا آخر ہے جبکہ یہ بات حقیقت نہیں ہے ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور اس کا ایک باطن ہوتا ہے تو اب چونکہ وقت کی کمدری کی وجہ سے صرف آج میں ایک بات میں آپ سے فتغتہ کرنگا وہ ہے فسد اب دیکھئے آپ اللہ سبحانہ وتعالی فرمادہ ہے کہ خوالعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم خوالعوذ برابی الفرم منشری ما خلق منشری غائص من اذا رخم منشری نفاس آدین فرخدی منشری حاسدین اذا حسن تین حرف کا جمعہ لبس ہے مگر اگر ہم اس کی اہلیت کو سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی باطن میں بلور پیدا بجائے گا اب اندازہ لگا یہ ہے کہ ایک سو چودہ سوروں میں قرآن شریف کے یہ ایک سو دیرہ سورہ ہے پوری قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی آپ نے ذات کی اپنے صفات تمام تن علوم کا اظہار کر دیا کہ زمین و آسمان کی جتنے علوم ہیں وہ قرآن پاک میں آپ کو پیش کر دیا آپ کے سامجھے لگ دیا اتنی باتیں سمجھانے کے بعد میں آخری سورے میں آپ سے بلنا کہ تم حسد سے بچنے کی دعا کر کہ میں پناہ مانتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ حسد کرنے والوں کے شرط سے تو آخر یہ کتنی عظیم بیماری تھی ہوگی کہ پوری قرآن پڑھانے کے بعد میں آپ سے بلنا کہ حسد سے پناہ مانگو اب اگر آپ مختصر سے جملے میں اگر آپ شروعہ چال لیے تو حسد کیا ہے حسد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے اختلاف کرنے یہ ہے حسد کہ کسی کے پاس کسی کے بنگلے سے کسی کی گاڑی سے کسی کے حسن سے کسی کی دولت سے آپ کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تُو اس کو ناحق دیا تب اس کے بعد میں کیا بھلائی توقع رکھتے اللہ تعالیٰ کی ذات سے آتی کہ آپ کی اتنی جورت ہوئی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے مستحق نہیں تھا اور آپ تُو اس کو مستحق نہیں تھا اس کو دیا تو آپ اپنا اپنی علم اپنی دانش اپنے فکر کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مختم کریں تو یہ تواہی کی بات ہے تو ہمارا اگر بندگی کا تخاظہ یہ ہے تو اب اس سے بچنے کا تاریخہ کیا ہے ہر جگہ گئے مفتی کے پاس گئے آلک کے پاس گئے فاضل کے پاس گئے صف کے پاس گئے بلے بھائی بچنے کا تاریخہ بتائیے کہ حسد میرے کو بہت پریشان کر رہا ہے کیونکہ حسد کیا ہے اسے گینگری یہ دیمک کی طرح آپ کے باطن کو چھاٹ لیتا ہے آپ کے لوگ کو جو ہے زائے کر دیتا ہے کیوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر انگلی اٹھا دیئے تو اس کے بعد میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے کوئی اچھی چیز کی دوکھ ہو رکھنے کے آپ کیونکہ آپ بہت بڑی خورت کر دیئے تو بچنا بھی ہے میرے کو کوشش بھی کرنا ہے میرے کو تو ہر جگہ جا کے بولا کہ بھئے حسد سے بجھنے کیوں وہ ان کی دولت سے میرے کو بہت بیچی نہیں ہے ان کے گھر کو دے گے تو میرے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کی شامل شوکت کے زندگی سے میرے کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے بہت کوشش کر رہا ہوں مگر کیا کروں دماغ سے آنکھوں سے ہو ہی نہیں رہا میرے سے میرے دل پر بڑی تکلیف ہو رہی کیا علاج ہے اس کا تو فقیر کے پاس گئے تو فقیر بولا کہ بہا بڑا سادھا علاج ہے اس کا ارے نہیں وہ بڑے بل لگا گیا کہنے ملا علاج ٹھیک ہے نہیں ملا ہوں گا فقیر کا رسکا ہے یہ لے لو آپ کیا ہے جس سے حسد ہو گئی اس کے لئے دعا کرنا شروع کر آپ کو جس سے حسد ہو گئی آپ اس کے لئے دعا کرنا شروع کر اگر کسی کے دولت سے حسد ہے تو بول اللہ سبانہ تعالی اس کے دولت میں برکت آتا فرم کسی کے گھر سے ہے تو اللہ تعالی اس کے گھر میں استخامت اور پائداری آتا ہے تو جس طریقے سے آپ دعا کرتے جائیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کی مقالفت سے بچ گئے آپ اللہ تعالی کے فیصلے سے اختلاف نہیں کریں تو آپ اللہ تعالی کی پسندیدہ بندوں میں آپ کا شمار ہونے لگا اللہ تعالی کے مقرمہ محبوب بندوں میں آپ کا شمار ہونے لگتا اور دوسرا آپ کا بھی علاج ہوتا ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے دعا کرتے ہیں اس سے حسن نہیں ہوتا تو یہ تیزے ہماری جو ہے کیونکہ آپ غور کریجئے کہ یہ صحابہ آج ہمارے لیے ان کے ذکر کے ساتھ یہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہمارے سامنے سرکار فرمائے کہ میرے صحابہ آسان ستارے آپ ذرا غور کریجئے کہ ان لوگوں کی زندگی کسی آپ ان کی صیرت پڑھیجئے ان کی صیرتوں ان کی صیرت کے بارے میں آپ غور کریجئے یہ تمام طرح ظاہری یہ بیماریوں سے بات یہ بیماریاں ان کے خریب بھی نہیں پہنچی تھیں اسی وجہ سے کیونکہ صحابت رسول ضروری تھی اب صحابت کی ضروری ہوتی ہے کیونکہ دیکھئے کتاب سے کتاب کیا ہے حلم کیا ہے یہ میرے ڈاکڑی اکبال جیسا مفقر فرمات ہے کہ خیلت سے راہ رو روشت بسر ہے خیلت کیا ہے چرابے رہ گزر ہے یہ ایک لائٹ ہے اب آپ راستے پہ جا رہے ہیں سٹریٹ لائٹ ہے تو آپ کمپرٹیبل ڈرائیو کر سکتے ہیں گٹا کہا ہے سپیل بریکر کہا ہے بڑی آرام سے درورے خانہ ہنگا میں ہے کیا کیا چرابے رہ گزر کو کیا خبر ہے تو میں گھر کی اندر ہی لائٹ نہیں ہے تو وہ راستے کے چلاز سے فائدہ اٹھانے کے بعد نتیجہ کیا ہوا کہ گھر کو آئے گھر کا فیوز آف ہے تو اصل چھوشی یہ ہے کہ گھر کی لائٹ کی ہے ہم راستے کی لائٹ کے اوپر ہی پوری پوری جو ہے توانا ہی سرف کر دے رہی جبکہ گھر میں اندھیر آیا ہے ہمارے تو گھر میں جبکہ گجالہ نہیں ہوا اگر راستے میں تھوڑی تکلیب بھی ہوگی جب گھر پہنچ جائیں گے تو گھر آپ کا چاندر طرف سے ہر بلپ صحیح کام کر رہا فیوز صحیح کام کر رہا تو سکون کے اشتفت آپ کا جو ہے قیام سکون کا ہوتا اب ہماری توجہ پوری سٹریٹ لائٹ کے اوپر ہو رہی نہیں ہمارے کوئی باطن کے اوپر ہماری کیونکہ ہر عمل کا ایک باطن ہوتا آپ پڑھتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں ملازمت کروں گا جب ملازمت کرتے تو یہ ہے کہ دنکہ کماؤں گا جب دنکہ کماتے تو اس کا جائز استعمال کروں گا ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے آخر یہ کیسی بات ہے اب ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں کے پیش گزار کروں گا غور کریجے میری بات دیں جن کے تلوار زنگالوں تھے جن کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا وہی لباس کو دھوتے نہاتے پھر اس کو سکا کے پہن لیتے یہ صحابہ کی زندگی تھی اور مجید النبوی کی قیفیت یہ تھی کہ مٹی میں سجیہ کرتے تھے یہ کارپیٹ بھی نہیں تھے سجدہ کرنے کے لیے ہوں مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں خجور کے پتوں کے چھت ہوتے ہیں خجور کے پتوں کے چھت وہ خوم جب نکلی ہے تو روم اور فارن جیسے امپائرز کو جو ہے نشتوں لابود کر دی ہے اس وقت دنیا میں یہ امریکہ لندن وغیرہ نہیں صرف دو امپائرز ایک رومن امپائر ایک پرشن امپائر دو لوگوں کو صداق تاراش کر لیے اور آج ہم لوگ بلینز بلینز ڈالن کی حرم و شہر حرمان و شریفن کی امارت رکھے ہم کیا کر ہم کیا کر تو یہ باتوں پر اگر ہم غور کرے تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہم دین سے کتنے دور ہیں بے شک بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ میں تو آپ سے پہلے آپ لوگوں کو بلا کے خابل مبارک بات ہیں دیار غیر میں آپ لوگوں اللہ تعالیٰ کے مساجد کو آباد کیے ہیں مگر جو کہ بھائی کی درخواستی مارے متیجہ صاحب کی تو میں آپ لوگوں سے اپنی پیش کر دیا کہ جو ہے ہر عبادت یہ باطن پر بورکو کیونکہ جب عمل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے اگر میری میری نظر صرف جنت پر ہے تو چھوڑی خواہش خواہش تو اللہ کے دیدارے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مراحق کی وہ اصل ہے تو یہ باطن کے اوپر انشاءاللہ ہوتا ہے کیونکہ وقت ہو گیا ہے وہ آخر دیوان الحمدللہ